نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اکدس اندر سارے نرال مل کے نبی دی بارگاہ چھترانہ پیش کیتا بعض ابانے آلہ حضرت آلہ حضرت ہمیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے آلہ حضرت نے کمال کر دیتا فرمایا وہ سنیوں اپنے عقیدے نو تازہ رکھے ہو جی کدھی اپنے عقیدے نو زھنگ نا لگن دیا جی آلہ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے دل کوئی شک نہیں ہاں جی فرمایا یوں ہی رہے گا ان کا چرچہ رہے گا یوں ہی رہے گا ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے آپ نے آلہ حضرت نے کمال کر دیتا آپ نے عقیدہ کھل کے کھل کے بیان فرمایا آلہ حضرت نے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے سنے ہیں ساڑھی ہیں کھاں تو تو اولے ہویا ہیں لیکن ساڑھا ایمان ہے جب یہ تو زندہ ہے ساڑھا ایمان ہے سنے ہیں تو زندہ ہے تو ہر گل ساڑھی سننا ہے ہر گل ساڑھی سننا یہ دیکھ کوئی شاکنی آلہ حضرت نے جلا کلام لکھیا ہے آپ نے حقیقت حقیقت دے بیچے تو بیان کیتا ہے حقیقت دے بیچے کیا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ وہ خود مردہ ہے جیڑا میرے نبی نو مردہ آکھ ہے وہ خود مردہ ہے تو جیڑے زندہ نے میرے نبی نو زندہ آکھ دیلی جیڑے زندہ نے وہ میرے نبی نو زندہ آکھ دیلی یاد رہے کیوں میرا نبی آجوی زندہ ہے میرا نبی آجوی زندہ ہے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے نہ مٹے گا نہ مٹا ہے کبھی چرچا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ تو ادا نہ لین والا نہیں مٹ سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ تو ادا نہ لین والا نہیں مٹ سکتا تو ادا نہ مکارن والا مٹنی سکتا تو ادا تے مقام برال ورائے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا فدا قومی بابی یا رسول اللہ ہر صحابہ نے ارز کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے ماں باب قربان توانے تا سوال اللہ ساڑھا سوال اللہ سواللہ سبحان اللہ سونا تیرے نال دا سونا تیرے نال دا محمد بڑا کے رب نے قدم رکھ دیتا پورانو تروپ ونڈے حب شی بلال دا پورانو تروپ ونڈے حب شی بلال دا تے آیا کوئی نہ تیری نسال دا سیدی مرشدی جانبی 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 غلام ہے غلام ہے رسول کے قلام ہے غلام یہ رسول میں خود کی پسول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ جنید کی پسول ہے تاجدار ختم نبو ہے زیادہ 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 تاجدار ختم نبو ہے زیادہ 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 ز موسیقی سینے لانوالے آہا سبحان اللہ موسیقی 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 سبھالاللہ واضحوری ملού feraی مل اے حمام پیلے واجبہ ماشاءاللہ سبحان اللہ موزز سامین اکرام اللہ تعالیٰ ذاللک شکر موزز سامین اکرام اللہ تعالیٰ ذاللک شکر عظیم کہ اس خالق نے خالق و مالک نے اللہ رب العزت نے سارے تو پہلے سانو انسان بنایا اللہ تعالیٰ بہت بڑا عسان ہے کہ سانو نے سب تو پہلے انسان بنایا پھر انہیں مسلمان بنایا سب تو پہلے اللہ نے بہت بڑا عسان ہے کرم ہے کہ انہیں سانو انسان پیدا فرمائی پھر ادھا بہت بڑا عسان ہے کہ سانو انہیں مسلمان بنایا پھر ادھا انہا وڈا عسان ہے کہ سانو اہل ایمان بنایا سب تو وڈا ہو دا عسان ہے کہ سانو اہل ایمان بنایا تے پھر اس تو بھی وڈا رب کریم دا عسان ہے کہ سانو امت محمدیہ بنایا سب تو فرمائی پھر ادھا دوبارہ مہرد کرا کہ میرے رب دا کرم تے فضلے وے کہ او نسانو انسان بنایا او جانور بھی بنا سکتا سی او پتھر بھی بنا سکتا سی او جو دل چاندہ درخت بھی بنا سکتا سی او مچھلی بھی بنا سکتا سی او جانور بھی بنا سکتا سی او دا جو دل چاندہ کر سکتا سی او مالک جو ہے تے مالک دا عظیم فضلے وے کہ انہیں سانو انسان بناتے ہیں انسان تو بعد ادا کرمے ہویا کہ سانو مسلمان بنا چکے ہیں کسے کافر دے کارپیدہ نہیں کیتا کسے یودی دے کارپیدہ نہیں کیتا کسے بیمان دے کارپیدہ نہیں کیتا اور کسے منافق دے کارپیدہ نہیں کیتا اور اللہ دا احسان عظیم ہے کہ تنو انہیں مسلمان بناتے ہیں تے مسلمان تو بعد بڑا ہی خوش قسمت ہے توں بڑا ہی خوش قسمت ہے توں تیرے دے رب دا انہا فضل انہا فضل کہ انہیں تنوں ایمان والا بنا دیتا یا ایوہا اللہ دین آمانو اے ایمان والا ہو فرمایا میرے رب دا احسان عظیم ہے کہ مولا تیرہ انہا احسان کہ تنوں ایمان والا بنا چڑے اس تو بعد جڑا اللہ دا عظیم فضل ہویا اللہ دا عظیم کرم ہویا کہ اللہ نے سانو امت محمدیہ جو بنا چھے سرکار دا حضور دا امتی غلام بنا چھڑے اے اللہ دا بہت بڑا فضل ہے اس تو بھی بڑا فضل جڑا اللہ نے کہتا سن انہوں تے ماننا نا کہ اللہ نے تیرے تے فضل کیتا کہ تنوں انسان بنایا ماننا نا دوسرا اللہ نے تیرے تے فضل کیتا کہ تنوں بولا ایمان والا پہلا احسان اللہ دائے وے کہ انسان بنایا دوجہ احسان اللہ دائے وے مسلمان بنایا تیجہ احسان اللہ دائے وے کہ ایمان والا بنایا تے چوتھا اللہ دا احسان ہے وے کہ اللہ نے اپنے نبی دا امتی غلام بنایا میرے رب دا احسان عظیم کہ احسانوں نے انسان بنا دیتا دجا احسان عظیم ہے وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنا دیتا تیسا احسان عظیم ہے وے کہ ایمان والا بنا دیتا چوتھا احسان عظیم ہے وے محمد مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا محمد مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا اور توجہ کرنا اور اللہ دا خاص عنام اللہ دا خاص عنام کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بیج دیا اعنام کچھ چیزیں قدرتی اندیاں نے کچھ عطائی اندیاں نے میں ایک دن پڑھ دا پیاس آن کہ عطائی کی اندیاں نے کہ قدرتی کی اندیاں نے قدرت جو چاہے وہ عطا کر دے قدرت ویکھے اللہ ویکھے اے بندہ بڑا میرے کے چوکدہ ہے بڑی آجز وی نکساری دنہ رہن دا ہے ہر ویلے منو پکار دا منو یاد کر دا ہے اللہ راضی ہو جان دا ہے تو انو پھر عطا کر دن دا ہے اپنی قدرت دے نال اپنی قدرت دے نال بعض بندے ایسے اندے نے کہ بندے سوچ دیں اندے نے یا فلان کم ہونا ہے فلان کم یا ہو جاوے گا یا فلان بندہ ایسا رستے چلے گا تو انو نقصان ہوئے گا انو نقصان ہو جاوے سمجھو اے عطائی گلہ میں یہ ساریوں نے انو عطا یہ عطا ہے ان کی کروخ ان کا ادھر ہے یہ عطا ہے ان کی کروخ ان کا ادھر ہے اے عطائی گلہ اندیا نے کچھ عطامہ اندیا نے کچھ تقدیران اندیا نے جساں کہ حضرت سلم علیہ السلام انو قوے نے آکھا کہ حضور جڑا ہوت دو دے نا یہ توڑے نا غلط بیانی کردہ ہے یہ توڑے نا لے اچھی بولو اے غلط بیانی کردہ وے اے حضور توڑنو غلط گائیڈ کردہ وے یہ توڑے نا چھوٹوی بولدہ جے ترہ ترہ دے ادھر بمطلق اپنا جناب اللہ گفتگو کی تھی ادھر بارے سے غلط قسم دی اکسان دی حضرت سلم علیہ السلام آپ نے جدو قوے دی گالا سونی دے فرمایا آج اوہ آلا ہوئے تے آج منو زیبا کردہ نا کہ مہنا غلط بیانی کردہ رہا ادھر سلم علیہ السلام نے ہمائے ہاں بول قوہ کہنے لگا ادھر جڑی زمین دے پھائی لگی اندھی اوہ دے جو فاس جاندہ ہے اوہ جو تو انہو آندہ ہے فلان زمین دے تلے پانی ہے فلانی زمین دے تلے پانی ہے اوہ پانی داستہ پھائی نظر نہیں آندھی پانی چونکہ زمین دے اندر ہے پھائی زمین دے اتے ہوئے اتنی شاہ نظر نہیں آندھی تے تھڑلی جڑی یہ نا انہو نظر آجاندھی ہے حضرت سلم علیہ السلام مہے واقع ہے گال ٹھیک ہے تیری چوٹ بول دا ہے ساڑنا اساڑنا فراد کردہ جدو اوہ دو دو واپس آیا آکے اللہ دے نبی دی کچھائر چے کھڑا آیا تے اللہ دے نبی راکھا ساری زندگی میں نے چوٹ بول دا آکے آکا حضور فرماو کڑے گیلت بیانی کی تھی کڑے چوٹ بول دا تے اللہ دے نبی فرما دا تُو داس ہوئے اجڑا زمین تھے لے تنو پانی لاب جاندہ ہے جلی زمین دے اوہ تے پھائیوں نہیں لابدی تے مسکر آیا خود دو دا مسکر آیا فرمایا اللہ دے نبی انہی گالا سی تے تسی میرے تے رنج ہو رہے ہو میرے تے خفاہ ہو رہے ہو میرے نراض ہو رہے ہو تے حضور اے کوئی بڑی بات نہیں واقعی اسے تے رہی ہے جڑی پھائی ہوتے لگی نا منہو نظر نہیں آن دی زمین دے تھلے جڑا پانی منہو نظر آ جائے مائیو کسا اردکتی حضور اے منہو رابطی طرف اتائے اردکتی حضور اے اردکتی حضور اے تحقیم او منہو اللہ دی طرف اتائے کہ میں زمین دے وچ جڑا پانی ہوں دا اللہ پھلے لے حضور جڑی ہوتے پھائی لگی ہوں دیے نا اوہ آقا میرے میری تقدیر ہے اوہ میری تقدیر ہے تے تقدیر آگے کدھی تدویر ہے نہیں چال دی حضور اے تقدیر اے اتائے فرمایا جڑی تقدیر اے نا اوہ دے اگہ تدویر نہیں چال دی جڑی اللہ اتا کرے ہر چیز نہ روگے ہو جن دی ہے اللہ دی بہت بڑا انام سادھے تھے کہ اللہ نے رحمت اللہ اللہ امین بنا کے ساڑھے نبیوں سادھے پیش دی تمہیں اب ہمار صلی اللہ کہ اللہ رحمت اللہ اللہ امین میرا محبوب سارت رحمت انہوں نے سارت رحمت بنا کے پیش دیاوے دوستانی گرامی میں قرآن دی آیت پڑھی وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا ہم آیا اے محبوب اللہ فرما رہے ہیں اے محبوب مجھے تیرے وَدْدُحَا مُکھڑے کی قسم اے وَدْدُحَا دے مُکھڑے والے سونے آ تیرے وَدْدُحَا دے مُکھڑے دی قسم ازا سجا تیرے اجڑیا زلفان ہے نا اجڑیا تیرے واللیل دی زلفان ہے نا مِنُو اِنہ دی قسم مِنُو اِنہ دی قسم وَدْدُحَا دے مُکھڑے دی قسم واللیل دی زلفان دی قسم اللہ فرما دا میں اپنے یار دے حسن دیا اے سلی قسمہ کھانا ما کہ دنیا نوں پتہ چل جائے میرے یار تو وَدْحَسِن ہی کوئی نہیں میرے یار تو وَدْحَسِن ہی کوئی نہیں اللہ فرما دا میں نوں پتہ سی میرے بنائے ہوئے یوسف دی تعریف اے لوگ کرنگے کہنگے حسنہ یوسف بڑا سی مَنیا حسنہ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنہ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب مَنیا میں اپنے سنے محبوب دے حسن دا تذکرہ کرنگا لوگ یوسف دا تذکرہ کرنگے یوسف دے چانوالے یوسف دا تذکرہ کرنگے یوسف دے ناکر تذکرہ کرنگے یوسف دے پائی ذکر کرنگے یوسف دا باپ ذکر کرے گا او دے حسن دے تذکرے کرنگے ترہ ترہ دے لوگ حسن دے جنابِ اللہ گلہ کرنگے فرمایا میں خدا میں خدا ہوگے تے مصطفیٰ دے نوری مکڑے دی قسم چکا گا واللیل دی زلفان دی قسم چکا گا فرمایا میں ہر نبی دے حسن دی میں قسم کھاوانگا کہ سونیا تیرے حسن دی قسم تیرے مکڑے دی قسم تیرے واللیل دی زلفان دی قسم تیرے جبین دی قسم تیرے جنابی اللہ دندان مبارک دی قسم سونیا تیرے حتہ دی قسم سونیا اتھے گالے نہیں فرمایا جیسے شہر چھے روحے گا سونے ہم انہوں سے شہر دی قسم حسن یوسف پہ کتی مصر میں انگوشتیں صنع تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردانِ عرب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا فرمایا قرآن تعریف کرے گا مولا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں میرے محبوب قرآن تعریف کرے گا تیری کسے جگہ تے وَدُّحَا وَاللَّيْلِ عِزَاسْ آجَا دی سورج کہتے یاسین والقرآن الحکیم دی سورج کہتے یا یحل مدسر دی سورج کہتے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّالَمُ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فرمایا کہتے اس سورج تیری تعریف ہوئے گی سونے کہتے وَمَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا قَحْمَةً لِلْعَالَمِين سورج تیرا ذکر ہوئے گا تیری تعریف ہوئے گی کہتے فرمایا 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 کسی قرآن سونے میں بھی تعریف کروں میں جو وہاں قرآن جو قرآن سونے تو ہوئے فرمایا جیڑا جیڑا تیرے حسندہ تذکرہ کسی قرآن گا اے حجر کسی نبیدہ ہو حسندہ تذکرہ ہو اے گئی نہیں آئے توں سے ملاتا رہا آئے تے آئے توں سے ملاتا رہا آئے تے جب یہ دیکھا دناتے نبی پر گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی قریب پر گئی خائدوں سے میراتا رہا مارتے یا ایوہ المزملو یا ایوہ المدسرو یا عزیر حابیر و مہر سننا کا اللہ رحمت عالمی آئے توں سے ملاتا رہا آئے دیں آئے توں سے ملاتا رہا آئے دیں جب یہ دیکھا دناتے نبی پر گئی توجہ فرمایا کتے فرمایا وَلَوْا اَنَّوْا اِنَّوْا اِنْفُوْسَمْ جَاؤُكَ کتے فرمایا وَمَا ارْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَالْا مِنَ کسے جگہ فرمایا اَلَمْ نَشْرَحْ لَاقَ صَدْرَكَ کسے جگہ فرمایا تِلْكَرْ رَسُولُ فَدَلْنَا بَعْدَ فرمایا اللہ تبارک در فرمایا اللہ تبارک در محبوب امام الانبیاء ہے اللہ تبارک در محبوب اچھی بولو امام الانبیاء ہے اللہ تبارک در شاہ دارین فرمادتا اللہ نے کسے جگہ فرمایا شاہ دارین فرما چڑھیا ایک جگہ فرمایا سید المرسالین فرمایا اللہ نے سید المرسالین کتے اللہ فرماندہ تاجدار ختم نبوت کتے اللہ فرماندہ کاسم کوسر کتے اللہ فرماندہ شاد و حاضر ناظر کتے فرماندہ سیاہو لا مکان سیاہو لا مکان کسے جگہ فرماندہ باعش سے کونوں مکان کتے فرماندہ کعبہ کعوسین اللہ فرماندہ کسے جگہ اللہ فرماندہ چاند دو ٹکڑے کرنوالا میرا محبوب کسے جگہ اللہ فرماندہ سراج المنیر کتے اللہ فرماندہ آقب و حاشر کتے اللہ فرماندہ دعیان اللہ کسے جگہ اللہ فرماندہ قاسم قوسر اللہ کسی جگہ فرماندہ شفی المذنبین اللہ فرماندہ مظہر ذات مطلع الغیب صفوت العادمیاں و دعا دے مکڑے والا و لیندی انزلفا والا تاہا دی جبی والا اللہ نے ایک جگہ بہت شباہ فرمایا میں اپنے یار دے حسن دے تذکرے کرنا ہوں کہ میرا یار سارے نالسونہ ہیں میرا یار سارے نالسونہ ہیں فرمایا میں اپنے یار دے حسن و جمال دا تذکرہ کرنا پاونا تیف پڑ بسم اللہ دی بیتو لے کے نون گنے تک سین دی نون تک ناس یعنی کہ سین تک جا کے ویخلا قرآن دا ایک ایک عرب پھول زیر تو زبر زبر تو زیر شد تو مد فرمایا سارا کچھ میرے یار دے حسن دا جمال ہی سارا میرے یار دے حسن دا جمال فرمایا میرا یار ایسا حسین ہے ایسا سونہ ہے فرمایا جڑا چاندنے نا انہیں میری اشنائی میرے یار کو لوں لئی سورج جنہیں جڑی تپش ہے نا وہ بھی میرے یار کو لوں لئی سونہ حدیث ہے میرے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارز گناہ حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرما دے لے اللہ نے اپنے یار دے حسن ستر پردیاں چاہے ہیں یعنی جنہیں حجاب اپنے نا انہوں نے کئی درجہ حجاب چاہے ہیں اپنے یار دے حسن رکھے ہیں ماہ حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ فرما دے لے فرما دے لے کہ اللہ نے اپنے ستر حجاب یعنی کہ ستر حجاب دے اندر ستر پردیاں دے اندر خدا رہندہ آئے اللہ پردیاں دے اندر رہندہ فرمایا کئی گناہ کئی حجاب اس طرح زیادہ آئے جدہ جاپنے محبوب دے اسے انہوں چھپا کے رکھے آئے فرمایا صحابہ تے لیے آئیان نہیں جیڑا اصل نبی دا حسن ہے نا سرکار دا وہ صحابہ تے لیے آئیان نہیں صحابہ نے بھی نہیں پتا صحابہ کو نے بھی لکا کے رکھے آئے حضرت انصر رضی اللہ فرمان دے نے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ماہ سیگان من فدہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی حسن دی روشنی ہے نا حسن دی وہ چاننو دیتی گئی حضرت انصر فرمان دے نے آپ فرمان دے جیڑے سرکار دے حسن دا کچھ حسانہ وہ چاننو دیتا گیا آقا دے حسن جمال دا تذکرہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے کہ میں خود راوی ہوں خود راوی دیوں فرمان دے نے کہ میں جڑا سرکار دا حسن ویکیا نا اچاننے دے ویچی ویکیا تھوڑا جیہا اچاننو دے چاننویں سرکار گلو حسن لیا کچھا مقدہ میرے لوگ بڑیاں حدیثہ پڑھ دیں بڑیاں گلان کر دیں میں نہ چلو ٹھیک اسے کرو سرکار نے جو فرمایا ادھت عمل کر لو جو میرے آقا نے خود بیان فرمایا خود فرمایا ادھت عمل کر لو مسلم شیردی حدیث ہے اور لیکن تم میں سے ایک کی مثل بھی نہیں ہوں سرکار فرمایا میں تو آڈے سار ہیں جو ایک دی بھی مثل نہیں سرکار دی حدیثے فرمایا میں تو آڈے توسی سار ہیں جو ایک دی بھی میں مثل ایک بھی فرمایا ایک بھی مثل نہیں مسلم دی حدیثے توجہ تجدو سرکار نے فرمایا تو آڈے جو سار ہیں جو کوئی میری مثل نہیں صحابہ مثل نہیں ہو سکتے تبا تابیل مثل نہیں ہو سکتے تابیل مثل نہیں ہو سکتے عبدال نہیں ہو سکتے اتاد نہیں ہو سکتے غوث نہیں ہو سکتے ولی نہیں ہو سکتے سوفی نہیں ہو سکتے زہد نہیں ہو سکتے فقیر نہیں ہو سکتے تو چوتھویں صدیدہ ملاقی میں سرکار دی مثل ہو سکتے تو کس طرح میرے نبی دی مثل ہو سکتے جدو انہیں میرے نبی دی مثل نہیں ہو سکتے کہ تو چودھویں صدی دا دنیا دار دنیا دا کتا تو میرے نبی دی مثل کس طرح ہو سکنا بخاری شریف چی لکھا ہے ہماری مثل بے مثل بے مثال ہے میرے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے حدیث میں توجہ کرو بخاری شریف دیوے چی لکھا ہے سرکار فرمان دے ہمارے نبی بخاری شریف دیوے ہمارے نبی بے مثل بے مثال ہے مشف شریف چی لکھا ہے ہمارے نبی بے مثل بے مثال ہے تیر مزید شریف دیوچ لکھیا ہے ہمارا نبی بے مثل بے مثال ہے ابن ماجہ میں لکھا ہے ہمارے نبی بے مثل بے مثال ہے بخاری لکھن والا بھی کہندہ ہے ہمارے نبی بے مثل بے مثال ہے جبکہ بخاری والا کہہ رہا ہے بخاری لکھنے والا کہہ رہا ہے بخاری میں ہے ہمارا نبی بے مثل بے مثال ہے مسلم میں لکھنے والا مسلم لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی بے مثل بے مثال ہے اور ترمزی والا کہہ رہا ہے ہمارے نبی بے مثل بے مثال ہے اور نسائی شریف میں کہہ رہا ہے نسائی لکھنے والا کہہ رہا ہے ہمارے نبی بے مثال ہے اور ابن ماجہ والا وہ بھی کہہ رہا ہے ہمارے نبی بے مثل بے مثال ہیں اگر یہ ساری جو کتابوں کا میں نے نام لیا ہے اس میں سب کہہ رہے ہیں ہمارا نبی بے مثل بے مثال ہیں ہمارا نبی بے مثل بے مثال ہے میرے نبی کی حسن کا کنشی بولو کوئی ثانی نہیں کوئی ایسا شخص نہیں وہ کہتے ہیں اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ویسے نہیں کوئی اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا کوئی نہیں بیٹھ جو ماشاءاللہ میرا نبی حسن و بے مثال ہے میرا نبی حسن و بے مثال ہے جس پر ماننے سے نہ پوگے جس کونے سے شروع کروگے میرا نبی بے مثال بے مثال ہے ہم اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا حسان اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل بہت بڑا کرم کہ سب تو پہلا انہیں انسان بنایا پھر انہیں انہیں مسلمان بنایا ٹھیک ہے جی پھر ایمان والا بنایا پھر محمد مصطفیٰ دا غلام بنایا یہ اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا حسان ہے بہت بڑا کرم ہے تیر خوش ہویا کرو سنیو خوش ہویا کرو کہ ساڑھے نبی دا جڑھا رتبہ تیر شان ہے کسے نبی دی نہیں جڑھا ساڑھے نبی دا غلام ہے وہ کسے نبی دا غلام نہیں بلکہ نبیہ نے بھی چاہد رکھی کہ یا اللہ سانو اوہ سے محمد امت چو پیدا کرو نبیہ نے بھی یہ خوش کی ظاہر کی تھی کہ یا اللہ سانو امت محمدیہ دی بچو پیدا کرو روز محشر والدین امت محمدیہ چو اٹھاویں اللہ تبارک و تعالیٰ جللہ و شانو دا کرم کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے دانا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب اوہ سے یوسف دا وے کے مصر دیاں عورتوں نے آتھ کٹ لے اوہے عورتوں دا کوئی اڈا معاملہ نہیں ہوں دا عورتوں حسن تے فدا ہو جان دیا نے خوبصورتی نے وے کے فدا کر لیں دیا نے لیکن قربان جاوہ جن نے میرے نبی دا نام نام اسم گرامی سنے آئے انہیں تے اپنی تاؤنوی لوہ چڑی اوہ سے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے دانا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب سونے تیرا نا ہی سونے لینے اوہ یوسف دا اوہ سے وے کے آ وے کے انگوشتے دانا تے سونے جنہ تینو وے کے آ بھی نہیں جنہ سونے تینو وے کے آ بھی نہیں تے وے کے آ تو بغیر اپنیاں گردان جڑیاں لوہ آدم دے لے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے دانا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب خوش روح اہل چمن ہم مسافر الودا زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین